بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو گوٹ فارمینگ میں مرغوں کا پالنا بہت اہم اور ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے اب تو ہمارے پاس یہ کھڑکنات ہے بہت سارے اندر بھی ہے بہت سارے باہر بھی ہے تو بہت ساروں سے مطلب ہے دس سے گیارہ ہے بس زیادے نہیں ہیں تو میں اس سے پہلے کافی تعداد میں بڑا کیا تھا مرغوں کو ایک منٹ میں شروع تھوڑا لوکیشن صحیح لے لوں گا تو کافی تعداد میں مرغوں کو میں بڑا کیا تھا کافی حد تک تو صحیح مینٹینس نہیں ہو رہا تھا یعنی مینٹینس سے مراد میری یہ ہے کہ جنگل بلہ آ جارے تھے کتے آ جارے تھے اور چوزے نکالے انکوویٹر سے تو چوے کھا لے رہے تھے سارے مسئلے تھے اس کے تو ہونا تو ضروری ہے لیکن کافی مقدار میں مینے پالا تھا تو اس وجہ سے مہنہ اس کو کم مقدار کر دیا گیارہ یا دس ہے تو یہ تو فائدہ یہ ہے اصل میں اگر ہم مرغیوں کو رکھیں گے تو یہ تو ایک تو انڈے دے گی اور کھانے کے لیے گھر کو ہو جائیں گے اور دوسرا اہم سب سے معنیدار فائدہ جو ہے اگر فارم میں گھانس لگاتے چارہ وغیرہ لگاتے جس کی وجہ سے ہے نا بکریوں کو بہت ڈسٹپ ہوتا یعنی کہ اگر بچھو کیڑا پتنگا جو بھی نکلا اگر بکریوں کو کار دیا تو بکری کے بچنے کے نا کے چانسس رہتے ہیں یعنی بچی نہیں سکتی ہو مرنے کے خوب سارے چانسس ہو جاتے ہیں اس کے تو اس وجہ سے ہے نا مرغوں کو پالنے سے اگر بچھو کیڑا اگر اتفاق سے ان کو دک گیا یا نکل گیا تو وہ فوراں دوڑتے ہوئے جا کے اس کو لپک لیتی اور کھا لیتی تو وہ کھانے سے بکریوں بھی سیف اور مرغوں بھی تندرس اور فٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیشہ گوڑ فارمنگ کر رہے ہیں آپ آپ کا کتنا بھی سیف فل کیوں گوڑ فارمنگ ہوتا تو بھی ہے نا آپ ہے نا اس میں مرغیاں کو پالے کم سے کم دو مرغیاں ایک مرغا تو رکھے کم سے کم اب زیادے زیادے آپ کتنے بھی آپ کے اندر کیا کیپی سیٹی ہے آپ رکھ سکتے کچھ مشکل نہیں ہے مرغوں کو رکھنا بکریوں کو ہم جو چارہ دالتے ہرہ چارہ بکریوں کو جو صبح میں ہم دانہ دالتے ایک مٹھی دو مٹھی ان کو بھی پھیک دیئے تو یہ بھی آرام سے کھا گئے پیٹ بھر لیتی اور یہ جو چارہ ہے ہمارا جو مرغیاں کھا رہے تو یہ ہماری جو بکریوں تھی جو چھوڑ دی تھی تو وہ چارہ ہے یہ وہ چارہ ہے جس کو بڑے مزے سے بڑے چاؤں سے کھا رہے ہیں حالانکہ یہ صبح صبح مکہ بھی کھائے ویسا نہیں کہ یہ خالی پیٹ ہے پیٹ بھر کے کھا لیے یہ مکہ اس کے باوجود بھی چارہ کھا رہے ہیں یعنی کہ ہر چیز جو بکریوں کو دے رہے ہم ان کو بھی دینا چاہیے تو اگر گھر کا بچا کچا جو بھی ہے کھانا بچ گیا تو وہ بھی لاکے دے دیں گے تو اب ہماری مرگیاں روز کی دس مرگیاں ہے ایک مرگا ہے اس میں تو نو مرگیاں اس میں سے دو کھڑک ہے تو روز کے پانچ سے چھے پانچ چھے پانچ چھے پانچ چھے انڈے دیتی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کالے بھیل مرگاں کون سے تو مرگاں ہے تو یہ مرگاں کھڑک نہ تھے دوستو اس میں ایک دو تین چار یہاں تو فیل وقت موجود چار کھڑک نہ تھے ایک دم اوریجنل اور پیورز کھڑک نہ تھے اور ادھر کی جو دو جو دکھ رہے ہیں آپ کو مرگے کے دو جو بازو ہے ادھر کے ڈی پی کروس ہے اور ایک آورے کے کھڑک نہ اور یہ جو گیٹ میں دکھ رہے ہیں آپ یہ پیور اوریجنل کیا بولتے جی دیسی مرگی ہے یہ تو اور ہم اس میں اصیل بھی مرگاں پالے تھے نایسا نہیں کہ ہر ایک خسم کے ہر ایک برائیٹی کے پالے تھے اس میں کیا ہو رہا تھا وہ اصیل مرگی بڑی اور مرگاں بڑا تو ان کا مار کے مردہ دال دے رہے تھے انہوں اس وجہ سے ہمیں اصیل مرگی کو نکال دیئے اور یہ مرگاں بہ آسانی سے بہ سہولت سے رہ رہے کھارے پیرے مست رہ رہے اب ایک نظارہ ہم بکریوں کا بھی بتا دیں گے آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیجئے تو یہ صبح صبح ہم بکریوں کو دانہ دے دیئے تھے تو اب یہ بکریوں کھالی میں کل کیا کرا تھا جو نیندہ تھے جو چارہ نکلا تھا آپ لوگ دیکھے ہوں گے وہ ویڈیو جو نیندہ تھا جو چارہ نکلا تھا وہ پورا ڈال دیا تھا تو اوپر اوپر کا کھالی یہ تھے نیچے کا رکھ دیئے تھے تو اس وجہ سے اتنا بچ گیا تھا ہانا کہ میں ہمیشہ چارے کا بکریوں کافی حد تک نقصان کرنے کی کوشش کرتی تو ہم کیا کرتے بکریوں کو نقصان کرنے سے بچاتے اس لئے ہم تھوڑی تھوڑی مہدار میں ڈال دیں اب یہ چارہ جو ڈال دیئے اب یہ کھاتے پھر اس کے بعد ہم دوسرا ڈالیں گے ہم چھپا کے رکھ دیئے ان کو نہیں معلوم ہوئے جیسا بکریوں بڑی بدماش ہوتی ہیں اگر ان کو چارہ جتنا بھی دیں گے تھوڑا کھائیں گی باقی کا پورا حگ دے گی مدے گی پورا دھنگانہ کر دے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلاکار مسیوں جو باہر سے جو گھانس نکلی تھی بڑے آرام سے بڑے چاؤں سے کھا رہے اور میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا میں بکریوں کے لئے کیا کیا چارہ لگایا کیا کیا کون کون سا ویریائٹی کا چارہ لگایا وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کیونکہ آپ ہے نا جو میدان میں اتریں گے گوٹ فارمنگ میں تو آپ تین چار خشم کے الگ الگ چارے نہ لگا جو بیٹر ہے وہ ہی چارہ بتاؤں گا جو سکسسفل ہے کیوں ملے تو ہم لگاتے لگاتے فیل ہوتے 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 سکسس ہوئے سو ہے کون سا چارہ گوٹ فارمنگ میں چلتا ہم کو پتا ہے اس لئے میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور ضرورت مند دوستوں تک شیئر کرتے جیے اور لائک کر دیجئے اور اجازت دیجئے اللہ حافظ